ہاں تو بس وہ سائیڈ پہ ہو جی جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشمدید کہتے ہیں اپنے چینل سے اور اس ٹائم آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہم موجود ہیں شراز عرینہ اور شراز عرینہ کہاں پہ ہے دینز میں اور یہ خوبصورت ایکسپو جو ہے میس کم سلوشن ایونڈ منجمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ہے اس ٹائم میں ایک بہت خوبصورت یہاں پہ سٹال لگا ہوا ہے اور یہ ہے جی یہاں پر بہت سارے ہمارے جی گلبرک ایسوسیئیٹ کا یہاں پر ہمارے گلبرک ایسوسیئیٹ کے میمبر موجود ہیں اسلام علیکم جی جی کیا کہیں گے آج کے ایکسپو کے حوالے سے ماشاءاللہ ایکسپو جیسے کہاں بہتا ہے پشاور میں فرس ٹائم ہو رہا ہے تو کل بہت اچھا کراؤڈ تھا آج اس ٹائم فیلال تھوڑا سلو ہے لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ میمبر دیں گے لوگ آئیں گے پشاور کے اور ایکسپو کامیاب ترین ایکسپو آپ اس کو کہا سکتے ہیں کیونکہ میکسیمم فٹ فال ہم لانے میں یہاں ہم کامیاب ہوئے ہیں ہمارا سٹال چونکہ بیک سائٹ پہ ہے اس ویسے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ ہمارے پاس کسٹمر نہیں آیا یا بیک گرنگ پہ کسٹمر نہیں آرہا لیکن ماشاءاللہ سن رائز کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم آ رہے ہیں جو یہاں پہ کسٹمرز کو لات چکے ہیں اور ان کو بہت اچھا رہا ہے بہت شکریہ سر آپ نے اپنے ویوز سے امین نوازا اور آپ نے خیالات کا اظہار کیا جی اسلام علیکم سر کیا حال ہے جی کیسا جا رہا ہے جو ایکسپو جو ہے ماس کم سلوشن ایونٹ مینجمنٹ اورگنائز کیا ہے اور چونکہ خیبر پختون خواہ میں یہ پہلا بڑا پروپرٹی ایکسپو ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ کسی نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو ماس کم سلوشن ایونٹ مینجمنٹ کے اس اقدام کو کیسے کیا فیل کر رہے ہیں اور ایکسپو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کروں گا ماس کم سلوشن کا اور ساتھ کے ساتھ ماس کم سلوشن کی تاریخ بھی کروں گا کیونکہ پشاور میں پہلی دفعہ ایک ایونٹ اور اتنا huge اس پہ scale پہ کیا ہے شاید ہمیں پہلے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا کامیاب ایونٹ ہوگا لیکن کل کا اور آج کا جو ریسپانس آیا ہے اسے دیکھ کر میں مبارک بات دیتا ہوں ماس کم سلوشن کو اور دوسرا ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہیں ہمیں ایک پلٹ فارم یہاں پہ پروائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو پشاور کے لوگوں کے سامنے ڈسپلے کر سکیں کیا سیٹسپائیڈ ہے آج سیکنڈ ہے فلس دے سے آپ نے کیا پایا کیا کھویا اور آج سیکنڈ ہے لاز ڈے ہے کیا کہیں گے آپ میں آپ کو ویسے بتا دا چلوں کہ پہلے کافی ایکسپوز ہم نے ٹینٹ کی ہے لیکن بہت کم ایکسپو ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمیں ایکسپو کے اندر ٹوکن یا بوکنگ ملے اس ایکسپو میں ہمیں دس ٹوکن ہم نے رسید آپ کے فیس سے لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے بڑوں سے کہتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے جیب میں اور موبائل میں بیلنس ہونا ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہ بیلنس برابر ہے اس لئے آپ خوش ہیں ہم نے دس ٹوکن وصول کی ہیں اور دو کنفرم بوکنگ لے چکے ہیں باقی جو ہے تقریباً پانس سے ساتھ بوکنگ کی آج کمیٹمنٹ ہے لوگوں کی شام کو اور انشاءاللہ ہم تقریباً دس بوکنگ کمپلیٹ کر لیں گے آج شام تک اور آپ کے سامنے یہاں پہ انشاءاللہ قرآن دازی بھی کریں گے کیونکہ دس بوکنگ کے اوپر ہم نے قرآن دازی رکھی ہوئی تھی جس میں عمرہ کا ٹکٹ ہے موٹسائیکل ہے ایل ایڈیز ہے موبائل پونز ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی چھ بجے کے راؤنڈ میں ہم قرآن دازی کریں گے جب ہم آئی دس بوکنگ یعنی کہ ہم بھی عمرہ پر جانے کا خواب دیکھ سکتے ہیں یا حقیقت بھی ہو سکتا ہے آپ بوکنگ کریں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں چلے انشاءاللہ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ شارٹ میں بتائیں زیادہ ایکسپو گیا والے جی الحمدللہ فرس افال تھنکس فور مسکوم کہ انہوں نے اتنا اچھا فنکشن جو ہے اور نائس کیا اور اتنا اچھا ایونٹ جو ہے اور نائس کیا ورکنگ ڈے کے والے سے کافی ٹاف تھا لیکن انہوں نے یہ ہے کہ ایڈیز میں اتنی اچھی کی ہے کہ ہمیں کافی رسپونس ہے تقریبا ہمارے کل سٹال میں دائیسو سو زیادہ بندوں نے بیجٹ کیا جن کے تقریبا دو سو زیادہ تو ہمارے پاس نمبرز بھی ہیں اور رسپونس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور دیکھے کہ ایکسپو کے اندر تو زیادہ جو ہے آپ کا انٹرو ہی ہو رہا ہوتا ہے تو اس انٹرو کے حوالے سے ہمیں امید تو زیادہ تھی تقریبا ہمیں تھا کہ سو تک ہماری فائلیں نکل جائیں گی لیکن یہ کہ ابھی دس ٹوکن ہوئے ہیں دو تین فلوٹس کنفرم ہوئے ہیں آج بھی امید تو ہے دس پندر اور ہو جائیں گی ایکسپو میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نمبرز بارے لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں انٹیچ رہتے ہیں ویژٹ بارہ کرتے ہیں اور ساری ایکسپو سے فورا نہیں لے لیتے لیکن بیسیکلی وہ سارا گریٹ ایکسپو ہی کو جا رہا ہوتا ہے کہ بیکاوز دے نو آس بیکاوز آف ایکسپو کیونکہ ہمارا سوال ایکسپو میں تھا بہت شکریہ جی یقیناً آپ دیکھ رہے تھے یہ ہمارے گلبرگ گرین ایسوسیٹ کے میمبرز تھے ان سے بات چیت ہو رہی تھی یہاں پہ اور بھی ایک میڈم جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہے میں ان سے ذرا بات کروں گا جی آپ ادھر آئیے ذرا آپ کو فری اگر آپ دو منٹ دے دیں آپ کو جی اسلام علیکم جی کیسی آپ ٹھیک ہیں جی الگ کر رہا ہوں میں بلکل چھچاک آپ کے اچھا یہاں پہ کیا کر رہی ہیں آپ آج سر جیسے کہ مارش اللہ پشاور میں فرس ٹیم پرپرٹی ایکسپو ہو رہا ہے دوزار اٹھارہ میں اور یہ بڑی مزی کی چیز ہے اور یہاں پہ ہمارا سٹال ہے اور اس پہ میں کیونکہ ہوسٹ بھی کر رہی ہوں سٹال پہ ڈیفرنٹ آنانسمنٹس ہیں وہ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ سب سے جو مجھے اچھی بات اور مزی کی لگتا ہے جیسے کہ یہ دو دن کے ایکسپو ہے اور اس یقین مانے کے مطلب اتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں ہمارے پشاور میں اور پشاور میں یہ پہلی ایک ایسی ایکچیوٹی ہے جسے ہمارے پشاور کے بزنس کو کافی زیادہ اچیومنٹ ملے گی یہاں کے لوگوں کو ان کو ایک سائنس مل جائے گا کہ یہاں سے باہر اگر وہ اپنے لئے پلوٹنگ کرتے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے پشاور میں رہے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو یہاں پہ جیسے ڈیفرنٹ شہروں سے آکے لوگوں نے اپنے پرپورٹی کے ایکسپوز لگایا مطلب سٹالز لگایا تو ان کو یہ چیز ریلائز ہو جائے گی کہ یہاں پہ ہم یہاں یہاں پہ جگہ لے سکتے یہ یہ ریٹس ہیں اور یہ یہ انسٹالمنٹ ہے تو یہ ایک چیز ملک ہے بہت شکریہ آپ نے اپنے خیالات سے نوازا جی روبی خان صاحب بہت شکریہ جی آگے چلتے ہیں جی